ویلکم ٹو اولین اور افلائن کے آن چینل می نیم از گورب سو دوستو آپ جانتے ہیں کہ میں جتنی بھی کومنٹ جب کے اپ ڈیٹس لاتا ہوں میں اپنے سبسکرائبرز کی ریکرس پر ریلاتا ہوں یہ جو بھی میں اپنے سبسکرائبرز کی ریکرس پر ریلاتا ہوں اگر آپ کے بھی مان میں کوئی جوب ہے جس کے بارے میں آپ جاننا چاہتے ہیں تو پلیس اپنی کالیفیکیشن اور اپنا اسٹیٹ کمنٹ بکس میں منشن کیجئے میں اس پر ویڈیو بنانے کی آپ کے لئے پوری کوشش کروں گا سو یہ جو پوشٹ ہے یہ اسسسنس مینجرین گریڈ اے اور اوفیسرین گریڈ بی کی پوشٹ ہے اس سے جتنے بھی گریجوٹ کیے ہوئے لوگ ہیں انہوں نے چاہے وہ کسی بھی شٹریم میں کی اپنے گریجوشن اس فرم کو اپلائی کر سکتے ہیں یہ جو جوب ہے یہ نبارٹ ریکیوٹمنٹ 2017 اس سے پہلے میں نبارٹ کی ٹویلتھ بیس کی جوب لائے تھا جو لوگ باروی پاس ہیں اس فرم کو فیل کر سکتے تھے لیکن اس جوب کو جو ہے گریجوشن کمپلیٹ کیے ہوئے لوگ ہی اپلائی کر سکتے ہیں سو نبارٹ مینز نیشنل بینک فور ایگریکلچر اینڈ روریل ڈیولپمنٹ اس ویڈیو میں نے آپ کے ساتھ پوری ڈیٹیلز کی ہے دوستو بڑھتے ہیں پوری ڈیٹیلز کیوں لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چنل بھی تر سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ویڈیو کے نیچے آپ کو ریٹ کرر کا بھٹن دکھائے دے گا اس طریقے کا اس پہ کلک کیجئے اور جیسے آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ کے رائٹ ہینڈ پہ ایک بیل آئیکن بھی آئے گا اس پہ بھی کلک کیجئے اس سے آپ سے کوئی بھی گورمنٹ جوب کا لیٹیس نوٹیفکیشن میس نہیں ہوگا دوستو ہم سبسکرائب کرنے کے لئے اس لئے بول رہے ہیں کیا پتا آپ کے مطلب کی کوئی جوب آج ہے اس چینل کے تھو اور آپ کی گورمنٹ جوب لگ جائے سو بڑھتے ہیں پوری ڈیٹیلز کی اور سب سے پہلے بات کروں گا ایمپورنٹ ڈیٹس کی اس میں آپ کو میں نے بتا دیا کہ دو کٹیگری دے رکھے گروپ اے اور گروپ بی سو لارچ ڈیٹ اپلائی کرنے کی ہے گروپ اے والوں کی دس سات دوزہ سترہ اور بی والوں کی لارچ ڈیٹ اپلائی کرنے کی ہے سات سات دوزہ سترہ لوکیشن آپ کی انڈیا رہے گی یعنی انڈیا میں آپ کی پوسٹنگ کہیں بھی ہو سکتی ہے اپلیکیشن فی کی بات کرنے رہے تو گروپ اے والوں کے لیے اس سی اسٹی پی ڈیو جو کینڈیڈیٹ سے ایک سو پچاس روپے ہیں اور جو ادرس ہیں ان کے لیے آٹھ سو روپے گروپ بی کی بات کریں تو اس سی اسٹی اور پی ڈیوڈی کے لیے ایک سو پچاس روپے اور جو ادرس ہیں ان کے لیے نو سو روپے ادرس مینز دوستو جو انڈریزرڈ لوگ ہیں اس کے بار ویکنسی ڈیٹیلز کی بات کریں تو پوسٹ نیم میں نے آپ کو بتائی دیا سیسٹر مینجنگ گریڈ اے اور گریڈ بی یعنی گروپ اے اور گروپ بھی بول سکتے ہیں دوستو اس کو نمبر اوپ پوسٹ ایک سو آٹھ ہیں گروپ اے میں نائنٹی ون اور گروپ بی میں سیونٹین پی سکل جو گروپ اے یا گروپ گریڈ اے کے جو لوگ ہیں ان کی جو سیلری رہے گی اٹھائیسیار ایک سو پچاس روپے سے پچپن ہزار چھے سو روپے پرمنت رہے گی گروپ بی والوں کے لیے پینتیسیار ایک سو پچاس روپے سے باچٹ ہزار چار سو روپے پرمنت کے بیچ میں رہے گی دوستو اس کے بعد ایج لیمٹ کی بات کرتے ہیں جنرل کینڈیگیٹ کی بات کریں تو ان کی جو ایج ہے تونٹی ون سے تھرٹی یارز تک اس فرم کو فیل کر سکتے ہیں ے ایج لیکشیشن، اس سے ایش ڈی اور او بی سی کو دیا ہویا ہے اس سے پیس ڈی ایچ ڈی فائی فیز کا دیا ہوئے جو پہتیس سال تک اس کا فرم فل کر سکتے ہیں او بی سی کو ٹھری یارز کا جو ہے تھرٹی تھری ی یارز تک اس فرم کو فل کر سکتے ہیں اس کے بعد پی و ڈی جو کو کنڈی ڈیڈیٹس ہیں ان کو � Plaid کی فرم پیٹی دیا ہوئے وہ اس فرم کو 40 years تک فیل کر سکتے ہیں mode of selection کی بات کریں تو preliminary online exam ہوگا main online exam ہوگا اور interview exam ہوگا دوستو میں نے اس job کا پورا سلیبس آپ کو description میں لنک دے دیا ہے اور اس کے بعد ابھی میں لنک ویسے ڈالوں گا نہیں میں تھوڑی در بعد ڈالوں گا کیونکہ اس کا سلیبس کی ویڈیو ہے بس تھوڑی در میں آدھ ہاف این آر میں آپ کے لئے اپلوڈ کر دوں گا جو لوگ اس کو ویڈیو کو دیکھیں گے اس سلیبس کو بھی ضرور دیکھ لینا تاکہ آپ کو exam دینے میں آسان ہی رہے دوستو اس کے بعد education qualification کی بات کریں اگر grade A جو لوگ ہیں grade A کا فرم فیل کرنا چاہتے ہیں جنرل کینڈی جنرل کیٹیگری کے لئے this candidate must possess bachelor یعنی کسی بھی اسٹری میں آپ کی bachelor degree ہو یا post-graduation degree ہو اس میں آپ کے 50% مارکس ہونے چاہیے ہیں اگر آپ schto physically handicap ہیں تو آپ کے 45% مارکس ہونے چاہیے جو پی ایس ڈی اگر کر رکھے لوگوں نے تو وہ بھی اس فرم کو apply کر سکتے ہیں اگر آپ نے economics کر رکھے تو بھی آپ کی وہی percentage چاہیے اور اگر آپ نے agriculture کر رکھا ہے تو بھی آپ کی یہی percentage چاہیے grade B کی بات کریں تو اس میں بھی دو category ہے جنرل اور agriculture اس میں جو ہے اگر آپ نے دونوں میں اس میں اگر آپ نے bachelor degree کر رکھے کسی بھی stream میں تو آپ اس فرم کو apply کر سکتے ہیں لیکن آپ کی percentage دونوں category میں 60% ہونے چاہیے جنرل category کے لیے اور scst اور physically handicap کے لیے 55% ہونے چاہیے اور agriculture میں بھی یہی ہے دوستو یہ categorize اس لیے کر رکھا ہے انہوں نے کیونکہ یہ job جو ہے اس طریقے سے انہوں نے دے رکھے ہیں یعنی جنرل کے لیے 46 economics اگر پڑ رکھے تو 5 agriculture 6 agriculture engineering پڑ رکھے تو اس طریقے سے انہوں نے categorize کر رکھا ہے دوستو اس کے بعد میں نے آپ کو description میں ایک link دیا ہے اس link کو open کریں گے سب سے پہلے آپ کو registration کرنا اگر آپ first time registration کر رہے ہیں تو آپ کو click here for new registration کرنا ہے تاکہ آپ کا registration ہو جائے ایسا form open ہوگا آپ registration کر لینا registration کرنے کے بعد آپ جو ہے login ID اور password یہاں پر ڈالنا آپ جو ہے form بھرنے کے لیے easily eligible ہو جائیں گے تو دوستو thank you so much اگر ویڈیو اچھے لگی تو ہماری ویڈیو کو like کر دینا اور اگر اور latest government جو کی updates پانا چاہتے ہیں چلیو کو subscribe کر لینا اور اس کے تھوڑی دور بعد جو سلیو اچھے لگا وہ ضرور دیکھ لینا دوستو thank you so much ہماری ویڈیو کو دیکھنے کے لیے اور ہمارے چینل کو subscribe کرنے کے لیے